ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے پاکستان کے اخباروں کے ساتھ بزنس ریکوارڈر کے ساتھ ہے the nation کے ساتھ ادو نیوز کے ساتھ وابستہ جناب رضی رزوان رزی صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں رضی صاحب السلام علیکم کائسی ہیں سر آپ علیکم السلام mouth thank you for having me madam sir thank you very much کہ آپ نے at such a short notice you accepted our request ریزن بینگ افکورس وی آل وچھ دیز چینلز مگر ظاہر ہے آپ جنلیس کہیں نہ کہیں کسی نشست میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے ایک دوسرے کی کوئی چیک بھی کرتے ہوں گے تو آج میں ان کی بیٹی کا ایک جو میسیج ہے وہ دیکھ رہی تھی یعنی اب اس کے آگے کیا ہوگا بہت دکھ کا اس کا میسیج تھا سر میں رضوان رضی صاحب آپی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جناب اشرف شریف کو آپ ارشد شریف کو آپ کتنا جانتے تھے اور کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں دیکھیں ارشد جو ہیں وہ اسلام آباد میں اپنے کا جنلزم ہے اور میرا جنلزم لاہور میں ہے ان سے ایک بریف سا انٹرڈکشن ہوا تھا جب مجھے بھی مہمان بنایا گیا تھا سرکاری ایک ایجنسی کی طرف سے تو انہوں نے فان کیا اس وقت اور مجھے کنسول کرتے رہے حوصلہ دیتے رہے ظاہر ہے وہ ایک ٹراما ہوتا ہے جس میں سے آدمی گزرتا ہے اور پھر واپس آتا ہے واپس انڈیپینڈنٹ ورلڈ کے اندر تو انہوں نے اس وقت مجھے بہت زیادہ کنسول کیا سپورٹ کیا اور آئی رمیمبر کہ وہ مجھے بتاتے رہے گا گھر سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے واپس آنا ہے اور کس طرح کونسی کال اٹینڈ کرنی ہے کونسی نہیں کرنی وہ سارا وہ پروسس جو تھا اس کے اندر وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے یہ میرا ان کے ساتھ بریف انٹریکشن تھا بہت سارے لوگوں کی طرح وہ جو حالیہ سیاسی تبدیلیاں ہیں ان سے زیادہ خوش نہیں تھے اور مطمئن نہیں تھے ابھی آپ نے جو اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ سابر شاکر اور یہ دونوں گئے دونوں کا جانا الگ الگ واقعات ہیں سابر جو تھے وہ پہلے چلے گئے تھے یہاں سے پاکستان کے اندر سے اور ارشد جو ہیں وہ باعت میں گئے ہیں اور بلکل وہ پشاور سے انہوں نے دوبائی کی فلائٹ لی تھی اور بعض لوگوں کا خیال ہے یا بعض جو اس وقت اطلاعات ہیں جو انیشل اطلاعات تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ لندن گئے تھے لیکن بعض لوگوں کا اطلاع ہے کہ دوبائی سے وہ نیروبی گئے تھے اور وہاں پہ مقیم تھے ان کا لاسٹ ویلاغ بھی وہاں سے آیا تھا یہ تو ہو گیا واقعہ کا پہلو لیکن اگر آپ اس کا human aspect دیکھیں نا دیکھیں پانچ بچے ہیں ان کے اور اس کے علاوہ ایک بیوہ ماں ہے مطلب کہ یہ جو ہے ان کے علاوہ بھی ان کی دو وائدز ہیں اور میرا مطلب ہے کہ یہ سب لوگوں کو وہ اکیلے جو تھے وہ فیٹ بھی کر رہے تھے اور وہ بچوں بچے اور سکول گوئنگ بچے ہیں وہ ٹریجری اس میں یہ ہے کہ سکول گوئنگ بچے ہیں اور وہ ساری ان کی جو ذمہ داری ایک والد کی ہوتی ہے وہ جس طرح صبح تیار کر کے اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتا ہے اور پھر دوپہر کو ہمارے ہاں تو وہ آپ والا سسٹم نہیں ہے نا جی تو وہ پھر والد کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہی ٹھیرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے پیشن نظر انہیں خود ڈراب کر کے آتا ہے اور دوپہر کو لے کے آتا ہے وہ یہ ایکٹیوٹی ڈرائیور ہونے کے باوجود خود سر اجام دیا کرتے تھے تو ایک مطلب کے ڈیڈیکیٹڈ اور ریسپونسبل فادر کا رول بھی تھا ان کا اور وہ اپنے پورے حقوق ادا کرتے تھے اپنے بچوں کے اس لیے یہ ایک ہیومن ٹریجڈیا اور اس اس ماں کا سوچیں جی جس نے پہلے اپنا جب دوہزار گیادہ میں ان کے میاں جو تھے ان کی جب ہارٹ ٹیک سے ڈیتھ ہوئی تو یہ جو ڈاکٹ صاحب ہیں جن کے بڑے بھائی تھے وہ آ رہے تھے میجر تھے اس وقت ڈاکٹر میجر تھے آرمی کور کے اندر تو ان کی گاری کو ایکسیڈنٹ ہوا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے تو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس دن اس گھر سے دو جنازے اٹھے اور آج یہ والا جنازہ اٹھا ہے تو ایک ہیومن ٹریجڈی بہت بڑی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لیکن ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے اور پاکستان ڈائسپورا کو وہاں پہ کینڈا میں بیٹھ کے ان واقعات پہ غور کرنا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ارشد شریف جیسے لوگوں کو جو کہ ازاد سوچ رکھتے ہیں ان کی سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے طریقے صحافت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اختلاف کی بنیاد پہ آپ کسی کی جان تو نہیں لے سکتے اور ان کو ایسے فورس کر دیا جانا کہ وہ ایک ایک ایسی غیر محفوظ جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ ان کی جان چلی گئی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے ہمیں بھی آپ کو بھی سب کو بھی سر آپ کا بہت شکریہ رزوان رزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کو بھی آہ ریسٹ کیا گیا تھا کیا آپ کو بھی ٹارچر کیا گیا تھا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ چیزیں انتہائی انہیومن ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی ٹارچرز میں بھی وہ طریقہ کار اختیار کر لیے گئے جو ایک زمانے میں نازیوں کے زم جو آہ 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 اس زمانے میں تھے کہ انگلیاں کھینچ لینا آہ 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 مطلب آہ انتہا کے تو جب آپ کے ساتھ ہوا تھا تو تب بھی کوئی اس طرح کی انتہائی آہ آہ مطلب آہ سزائیں تھیں جب آپ کو ریسٹ کیا گیا تھا نہیں دیکھئے ایک تو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اس میں سے ایک دو ہمارے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں ویسٹنگ فیکلٹی کے طور پر فور دی لاسٹ ٹوئنٹی ٹوئیئرز تو کوئی نہ کوئی سٹوڈنٹ نکل آتا ہے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ وہاں پہ سٹوڈنٹ نکل آئے تو جو بھی کھینچا تانی تھی یا جو بھی فیزیکل ٹارچر تھا آہ وہ ڈیورنگ ڈا اریسٹ پرسیجری ہوا جب مجھے گھر سے اٹھایا گیا مطلب میرے گھر میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے باہر بلایا تو اپنا چلے چھوڑے وہ باقیہ چھوڑیے سر آہ ویری سیڈ مگر میں ارشد شریف کے بارے میں جو بات کر رہی ہوں آج ہم اسی دکھ کا ذکر کر رہے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ارشد شریف جو تھے حالانکہ وہ ہر ایک کا خیال کرنے والے شخص تھے حالانکہ وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا اور کموڈور ان کے والد تھے بھائی ان کے میجر کی پوزیشن کے اوپر رہے مگر خاندان نے کافی قیمت چکائی ہے کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ اپنا دیکھیں جو 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 پاکستان کے جنرلس سے مجھے لگتا ہے کہ آہ ہر انسان اس وقت یہ فیل کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی باری تھی چلا گیا آج اس کی باری تھی کل اس کی باری ہے کیا یہ بدلے کی سیاست اور کیا یہ قتل و غارت کری آہ وہ کہتے ہیں نا مارنے والا بھی کلمہ گو اور مرنے والا بھی کرما گو تو کہاں ہم اختتام کو پہنچیں گے دیکھیں کلمہ گو سے زیادہ ایک انسانی چجری ہے مطلب کہ انسانیت تو سب سے بڑا مذہب ہے نا تو اور اس وقت جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایسا بالکل نہیں ہے پوری جنرلسٹک کمیونٹی آہ ہمارے جنرلسٹوں کے اندر ایک کیا یونیکنس ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں آہ لیکن ایک دوسرے کے اختلاف کا احترام بھی کرتے ہیں آہ اسی وجہ سے آہ ہم دوسرے کے نکتہ نظر کو آہ مصرد بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے آہ لیکن آرگومنٹ کے ساتھ صحیح اور آہ یہی ہمیں جنرلسٹ سکھاتا ہے اور پھر جنرلسٹ جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے پوزیشن لیتا ہے آہ اور جب وہ ایک دفعہ پوزیشن لیتا ہے تو پھر اس پوزیشن کی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے آہ جو اسے ادا کرنا ہوتی ہے آہ فور دا سیک آف سوسائیٹی اب پتہ نہیں سوسائیٹی اس چیز کو فیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی آہ لیکن آہ وہ کاؤسٹ ہوتی ہے جی سر بہت شکریہ آہ 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 جناب حامد میر صاحب بھی آہ کہتے ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا اور انہوں نے تو بڑے انتہائی بیانات بھی دیئے تھے عرشت شریف صاحب کی اس ڈیتھ کے موقع پہ آہ کوئی ان لوگوں کی طرف سے ایسا بیانیاں آیا ہے آہ اور آپ نے جو کہا نا کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف یو ایکسپلین کرتے ہیں داری زیریل ڈیماؤکرسی داری زیریل ڈیماؤکرسی کہ بھی ریسپیکٹ ایچ ایچ ادر ویڈ دیر تھوٹس رادہ دن آسکنگ سمبڈی تو چینج دیر مائنڈ فور دیس ایک آف دی آدھر آہ وہ میرا خیال ہے پھر آہ یہ جو عرشت شریف کا قتل ہے وہ اس کی بنا پہ ضرور ہو سکتا ہے مگر it's a real ڈیماؤکرسی تو ڈیسپیکٹ ادرز پوائنٹ آف یو ادرز پوائنٹ آف یو دوسرے کی سپیس دوسرے کے خیالات دوسرے کے جو ہیں وہ ازادیاں ان کا احترام کرنا ہی اصل ڈیمکریسی کی سپیرٹ ہے دیکھئے پوری جنلسٹک کمیونٹی اس کے اوپر متحدہ ہوئی ہے اور مطلب کے ہمارے حامد میر جو ہیں اور افسار عالم جو ہیں جو ہے اگرچہ افسار عالم اور یہ دونوں کلیگ بھی رہے ہیں عرشت بھائی اور افسار بھائی آپس میں کلیگ بھی رہے ہیں لیکن اس وقت ان کا اگر نکتہ نظر دیکھیں تو وہ بہت اپارٹ تھا لیکن صبح سب سے پہلے پہنچنے والوں میں افسار بھائی بھی شامل تھے حامد میر صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ حالانکہ ان کے جسم میں بھی دو گولیاں ہیں اپنا وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک سولیڈیریٹی کا اظہار کیا ہے اور میرا مطلب ہے کہ وہ یا جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہو سکتا تھا نا تو اب تو سارے اختلافات وہ اپنے ساتھ لے گیا تو اس لیے اس بات کو سائیڈ پہ رکھے یہ ہیومن کے طور پہ ہمارے جنرلسٹک کمیونٹی نے اس کے اوپر بہت ہی متفقہ رسپونس بھی دیا ہے تو یہ تک کے رسپونس کے علاوہ کہیں پہ یہ بربریت رکے گی بھی یا انسٹاپیبل دیکھئے بات یہ ہے میڈم میں اب تھوڑا سا فلسفکل ہونا چاہوں گا دیکھئے جب سوسائیٹی کے باقی ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے یا اپنے کردار سے بڑھ کے کردار ادا کرنے پہ اسرار کریں گے تو پھر معاشرے کے اندر امبیلنس پیدا ہوگا اور وہ امبیلنس جو ہے وہ کسی کا روزگار لے گا کسی کی جان لے گا کسی کی صحت لے گا کسی کی عزت لے گا اور یہ وہ کاؤسٹ ہے وہ نوٹ ایز وہی ایز ای جنرلسٹ بلکہ ایز ای ہول سوسائیٹی جو ہے وہ پی کر رہی ہے تو بیوٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز اپنے توازن کے ساتھ اپنی جگہ پہ موجود ہو اس کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں یہی معاشرہ ہیں معاشرے کو جو چلانے والے ادارے ہیں اس کا جو دفاع ہے اس کی جو مقننہ ہے اس کی جو انتظامیہ ہے اس کی جو عدلیہ ہے جب تک وہ اپنے کرداروں میں جو ان کو آئین کے اندر تفویز کیے گئے ہیں جب تک ان کرداروں کے اندر واپس نہیں جاتے تب تک ارشد شریف جیسے سانے ہوتے رہیں گے بہت شکریہ بہت خوبصورت جنرل فائز عیسیٰ صاحب یہ ایک پریس کانفرنس آئی انبلیویبر میں میں آج اس کو کور نہیں کر سکتی ہی انہوں نے یہی کہا جنرل فائز عیسیٰ نے کہ اگر بھٹو صاحب کے دور میں اگر وہ جاج کہتا ہے کہ میرے پر بڑا پریشر تھا کہ میں یہ فیستہ کروں اور پریشر واس بائی جناب جنرل زیر حلق صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جنرل جاج واس نارٹ ایلیجیبل فور دو پوزیشن ہی شویڑا ریزائن دیکھ ٹائم اور یہ مینک ایری جنرل فائز عیسیٰ صاحب کی ایک کو ہے سر آپ کا بہت شکریہ فر بینگ ویدہ اس اس ویری لیٹ ان پاکستان اور آئی دیفینیٹلی تینک رانہ صحیل صاحب جن کے توسط سے آپ سے بات ہوئی آہ بہت شکریہ جناب رضوان رزی صاحب رزی صاحب رزی جادہ کی نام سے اپنی سائٹ رن کرتے ہیں بزنس ریکارڈر دنیشن اندنیوز کے ساتھ آپ کا رابطہ اور صحافت یہی خوبصورتی ہے نیچر کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ گھنے درخت بھی ہیں وہاں پہ شربز بھی ہیں وہاں پہ گراس بھی ہے وہاں پہ سڑے ہوئے پتے بھی ہیں اور ہر چیز کا ایکو سسٹم میں ایک ویلیو ہوتی ہے مگر یہ مقصد ایپسلوٹی رانگ ہے کہ آپ آنے والی ہر چیز کو دبا کے آواز کو دبائیں گے تو trust me this world is not going to work in any way shape and manner sir رزبان رضی صاحب thank you very much for being with us thank you احسان مندہ آپ کی بہت شکریہ اگلی ملاقات کی طرف